بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ایس ایل کے آج کے بہت ہی سنسنی خیز مقابلے تھے لاسٹ بال فینش دونوں ہی میچز میں پہلا میچ ملتان سلطانز اور اسلامباد یونیٹڈ کے درمیان تھا اسلامباد یونیٹڈ نے ٹاس چیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا شاید ان کو پہلے لگا ہو شاداب کو کہ شاید غلط فیصلہ کر لیا کیونکہ دو سو اٹھائیس رنز بنا لیے اسلامباد یونیٹڈ کے خلاف ملتان سلطان نے شروع میں اور زبردست کار کر دیئے اسمان خان نے اسی سیزن کی دوسری سینٹری بنائی سو رنز انہوں نے بنائے آوٹ نہیں ہوئے پچاس بالوں پہ دو ہنڈرڈ ان کا جا ہے وہ ستائی کریٹ رہا اور آغاز یاسر خان اور محمد رزوان نے کیا یاسر نے تیتیس رنز بنائے اور محمد رزوان بیس رنز آج بنا سکے لیکن اسمان خان کے سو رنز اور اس کے ساتھ جانسن چارلز کے بیالیس رنز تو دو سو اٹھائیس رنز کا ٹارگٹ دیا اور خاصا مشکل ٹارگٹ تھا اگر ہم بولرز کی بات کریں اسلام آج منائٹریٹ کی نسیم شاہ کے چار ورز میں اکتیس رنز بنے ایک کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیا اماد وسیم نے تین ورز میں اکتیس رنز دیئے کوئی کھلاڑی آؤٹ نہ کر سکے فائی مشرف کی لگتار اب اچھی پرفارمسز ہوتی آ رہی ہیں جب سے وہ پنڈی سٹیڈے میں بالنگ کر رہے ہیں بتیس رنز دے ایک کے تین ورز میں انہوں نے دو وکٹے نہیں ہنین شاہ کے دو ورز میں اکتیس رنز بنے مہنگے ثابت ہوئے ایک وکٹو نے ملی ٹائمل ملز نے چار ورز میں باون یہ بھی بہت مہنگی ثابت ہوئے کوئی وکٹ نہیں لے سکے اور شاداب خان کے بھی چار ورز میں باون رنز بنے کیونکہ ہائی سکورنگ میچ تھا وکٹ وہ بھی کوئی نہ لے سکے بظاہر لگ ایسا ہی رہا تھا کہ دو سو ٹائس کا ٹارگٹ بہت زیادہ اور اسلامباد کے لئے تو بہت ہی امپورٹن میچ تھا وہ جیتے تب ہی وہ کوالیفائی کر سکتے تھے کیونکہ پھر ایفن بٹس کافی حد تک ختم ہو جاتے لیکن کارکردگی کمال کی رہی ان کی اور شاداب نے اپنے انٹریو میں کہا کہ ان کا خیال تھا کہ بہت زیادہ سکورت تھا لیکن ان کا کہا کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں کولن منرو ہیمسٹرنگ ہو گیا لیکن اس کی باوجود ایک ٹانک کے ساتھ چوراسی رنز انہوں نے بنائے اور شاید یہی بیٹسمن جو تھے وہ نیا پار لگا گئے اس ناماز بیناچریٹ کی آج ایلیک سیلز کوئی رنز نہ مناسے کے صفر پہ فرس بول پہ ہی آؤٹ ہو گئے تو آغا سلمان نے آج صرف دو رنز بنائے لیکن شاداب خان ایک بار پھر کیپٹن اننگز کے لی چمون رنز انہوں نے بنائے عظم خان ایک دو اننگز ان کے اچھی آج پھر وہ صفر پر آؤٹ ہو گئے ہیدر علی کے انیس رنز اور فہیم اشرف کے تئیس رنز لیکن جو کمال کیا وہ کیا اماد وسیم نے اماد وسیم اور فہیم اشرف نے بہت شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور آخری اوورز تھا اور آخری بال پہ آخری اوورز میں ہی زبدت چھکا لگایا اماد وسیم نے اور اس کے بعد جو ہے وہ میچ اسلام آباد یونیٹریٹ کی طرف سوئنگ کر گیا ٹو تھرٹی ٹو فر سیون اور اس طرح سے اسلام آباد یونیٹریٹ نے یہ اہم میچ ان کے لئے بہت اہم میچ تھا وہ جیت لیا اور تعریف جو ہے محمد رزوان بھی کرے کی انہوں نے بھی کی کہ بہت اچھی کارکردی کھائی اسلام آباد یونیٹریٹ کے کپتان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو موڈرن کرکٹ ہے اس کو کھیلنے کی جو ہیں مطابق کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یقین آج کی کارکردی ان کے لئے بہت حوصلہ افضاء ہوگی اور پلی آف میں انہوں نے بھی کوالیفائی کر لیا ہے اور ان کے لئے کافی آسانی ہو گئی ہے کہ اب وہ کانفرنس ہو کے ایک وننگ کے ساتھ جو ہیں وہ اگلے میچز میں جائیں گی اب ایک ہی ٹیم باقی آلموسٹ تمام ہی لوگ کوالیفائی کر گئے ہیں کراچی کی ٹیم بھی باہر ہوگی ہے رہور کی ٹیم بھی باہر ہوگی ہے اور کل کا میچ جو ہے وہ بھی اہم میچ ہے اب فرس سیکنڈ پوزشن کا اس میں فیصلہ ہو سکتا ہے اجینا باولنگ کے بات کیا ڈیویر ویلی کے چار اور میں تیس رنز بنے انہوں نے ایک کھلاڑی کا آؤٹ کیا محمد علی چار اور میں بیالیس چوالیس رنز دی انہوں نے دو کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیا کرس جارڈن کے چار اور میں بیالیس رنز بنے ایک کھلاڑی انہوں نے بھی آؤٹ کیا عسام امیر چار اور سکسٹی ایٹھ رنز اور یہ سب سے زیادہ جو ہے ان کی باولنگ پر رن پڑے ہیں اور یہی شاید ایک جو آپ کہہ لیجئے کہ نیگٹیف پوائنٹ رہا ہوگا اگر باولنگ کے حوالے سے دیکھے آنکہ زبدست کار کر دی گئے ان کے پچھلے میچز میں رہی اور عباس آفریدی کے چار اورز میں چالیس رنز بنے انہوں نے تین کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو کولن منڈرو کو اس میچ میں جو ہے مین افتہ میچ سے قرار دیا گیا اور اس طرح سے اسلامباد یونیٹر جو ہیں وہ فاتح ہو کے اب وہ اگلے محلے میں پہنچ گئی ہے پلے آف کا محلہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ان کی طرف پہنچ گئی ایسے جناب اب ہم بات کریں گے دوسرے میچ کی تھوڑی سی اور بات کر لیں اس میں فاہیم اشرف کی طرف سے دو وکٹس نے انہوں نے بتیس رنز دے کر اور عباس آفریدی نے تین وکٹس نے چالیس رنز دے کر یہ بیسٹ بولر تھے ان کے اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں ملتان سلطان کے طرف سے عثمان خان کے ہنڈر جونسن چارلز کے بیالیس رزوان احمد کے تھرٹی تری اور اسلامباد کے طرف سے کولنڈ منرو کے ایٹی فور اور شاداب خان کے ففٹی فور یہ ہائلائٹس تھیں تو تین وکٹس سے یہ میچ جو ہے وہ جیتا اسلامباد جو ناشرڈ نے دوسرا میچ لاہور کے لندر اور کوئٹا کے لیڈیٹر کے درمیان تھا لاہور تو کشتیاں ان کی جل چکی کہ ان کو یہ میچ جیتنا جو بہت ضرور تھا تاکہ وہ اگلے محلے کے کولیفائی کر لیں وغنہ ایفن بٹس رہتے کراچی اگر میچ جیت جاتا تو کراچی جو ابھی کھیلے گا وہ تو وہ کولیفائی کر سکتا تھا لیکن اب ان کے لیے چانسز بگلی کو ختم ہو گئے ہیں ان کے آٹھ پوائنٹ ہیں وہ جیت کے بھی دس پوائنٹ پر جائیں گے اور کوئٹا کے گیارہ پوائنٹ ہو گیا اور ابھی ایک میچ ان کا جب وہ باقی ہے اور اس کے بعد لاہور پر اندر نے ٹاس جی کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا سعودہ فرحان کے پچیس رنز مرزا بیک صرف بارہ رنز بنا سکے عبداللہ شفیق ان کو کچھ میچز میں ڈراؤپ کیا گیا تھا لیکن آج پھر ان کی ایک اور نصف انچری آؤٹ بھی نہیں ہوئے ففٹی نائن رنز نے بنائے ناٹ آؤٹ رہے شائع ہاپ کے پانچ اور شاہین شاہ فریدی کمال کی آج بیٹنگ تھے ان کی انہوں نے پچھپن رنز بنائے چار چھکے لگائے دو چوکے اور وہ آخر میں آؤٹ ہوئے سکندر رزا چھے رنز بنا سکے ون سکسٹی سکس فر فور بظاہر تھوڑا سکور لگ رہا تھا لیکن فائٹنگ اس حوالے سے ہو گیا کہ کچھ وکٹ آخر میں تھوڑا سلو ہو گئی تھی اس وائے سے دونوں طرف کے چانسز جائیں وہ برابر تھو ایک موقع تو ایسا لگا کہ لاہور کے لندر جائیں بولنگ کی بات کریں تو آمیر کے چار آورز میں تیس رنز بنے ایک کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیا سوہیل خان نے چار آورز میں اچھی بولنگ کیا جنہوں نے پچیس رنز صرف دی آؤٹ تو کوئی نہیں کر سکے لیکن بولنگ اچھی تھی اکیل حسین کے چار آورز میں پچاس رنز بنے آج وہ کوئی ویکٹ نہیں لے سکے اور پچھلے میچ میں انہوں نے ہیٹ فرک گئی تھی چار ویکٹے لی تھی تو کوئی ویکٹ ایسا ہی ہے ایک ہی دن میں چیزیں وہ چینج ہو جاتی ہیں ابرار احمد کے چار آورز میں اکتیس رنز بنے انہوں نے دو کھلاڑی کو آؤٹ کیا محمد وسین پیشا انہوں بہت اچھی بالنگ کی اور پھر آخری بال کا چھکا جو ہے وہ کوئیٹا کو پلی آف کے طرف لے گیا انہوں نے چار آورز میں اٹھائیس رنز دی ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا جب کوئیٹا کی بیٹنگ آئی تو جیسن رائے اور سعود شکیل نے آغاز کیا سعود تھوڑا سا جہاں موقع ملتا تھا ضرور ہٹ کرتے تھے لیکن تھوڑا سا وہ سٹارٹ میں سلو تھے جیسن رائے صرف اٹھائیس رنز بنا کر اچھا کیج سوہیل خان نے ان کا لیا وہ آؤٹ ہو گئے سعود شکیل ناٹ آؤٹ رہے ایٹی ایٹ رنز پینسٹ بالوں پہ پانچ چوکے اور چار چھکے لگائے انہوں نے آؤٹ نہیں ہوئے اور وہی آپ کہہ لیجئے کہ کوئٹا کی جو ناو تھی اس کو پار لگانے میں کامیاب رہے خاجہ نافے ایک انینکس بس ان کے تھی اور اس کے بعد جو ہے بٹس میں کچھ نہ کچھ پرفارمس رہی ہے آج وہ چھبیس رنز انہوں نے بنائے اور آؤٹ ہو گئے اور ایوان صرف سات رنز بنا سکے محمد وسیم نے دو بالیں کھیلیں پہلی بال پہ ایک سکور اور دوسری پہ چھکا لگا کے انہوں نے اور اس پہ چار سکور تین سکور چاہیے تھا اور اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایک سکور لے سکے تھے ساوت سیکنڈ لاس بال پہ اور اگلی بال پہ چھکا لگا کے انہوں نے کامیابی دلوائی اپنے ٹیم کو کوئٹا گلائٹیٹر کو بالنگ کے اگر بات کریں ہم لاہور کی شاہن شاہ فریدی کے چار اورز میں اکتالیس رنز دو کھلاڑی آؤٹ زمان خان نے دو اورز کیے ان کو دس رنز انہوں نے دیئے ان سے پورے اورز نہیں کرائے گئے نیبر ویسے کہ ایک ہی اورز میں چھے رنز بنے اور آٹھ رنز بنے انہوں نے کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کیا جہانداد خان کے چار اورز میں تیس رنز دو کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیے تیب آباس کے ایک اورز میں چودہ رنز کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کرسکے سکندر ازا نے آج چار اورز پورے کیے بتیس رنز کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں اور جارج لینڈے نے بھی چار اورز میں تیس رنز دیئے کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کر سکے یوں آخری بال پر فرس میچ جو تھا اسلام آدھر ملتان کا بھی آخری بال پر فیصل ہوا تھا اور اس میچ کا بھی آخری بال پر فیصل ہوا ابھی تک سپر آور جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے اور اگر ہم اوہرال بیس پرفارمنس دیکھیں تو لاہور کلندر کے عبداللہ شفیق 59 شاہن شاہفریدی 55 ابرار کے 31 رنس پر دو وکٹیں سعود چھگیل کے 88 رنس اور خاجہ نافع کے 26 رنس جہانداد کی دو وکٹیں تیس رنس میں اور یہاں پہ سعود شاکیل زبا دست کار کر دی مینف تا میچ وہ رہے اور اس طرح سے چھے وکٹ سے کوئیٹا گلیٹر نے میچ جو ہے وہ جیت لیا اجنب ہم پوائنٹس ٹیبل کی طرف اب چلتے ہیں اور پوائنٹس ٹیبل جو ہے وہ خاصہ اب دبل کو کلیر ہو گیا ہے اب تو کوئی چیز اس میں واقعی رہی نہیں گئی ہے کہ آپ کوئی بھی اگر آپ چیز دیکھیں گے تو اس میں سمپلی اگر ملتان سلطان ابھی تک تو وہ ٹاپ میں ہیں انہوں نے نو میچ کھلے اب ایک میچ ان کا باقی ہے بارہ پوائنٹس کے ساتھ وہ نمبر ون ہے اسلامباد یونائٹڈ کے اب گیارہ پوائنٹس ہیں اور ان کے میچ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آج کا میچ جیت کر وہ کالیفائی کر گئے ہیں سیکنڈ پوزیشن پر اس وقت پشاور ظلمی نے نو میچ کھلے ہیں وہ بھی گیارہ پوائنٹس کے ساتھ کالیفائی کر گئے ہیں اور کوئیٹا گلیڈیٹر کے نو میچز میں گیارہ پوائنٹ ہے گیارہ 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 اور بارہ اب کوئیٹا کا اور میچ باقی ہے ملتان سلطان کا ایک ایک میچ ان دونوں کا باقی ہے اور پشاور ظلمی کیونکہ آلڑی کالیفائی کر گیا اس لئے ان کا کوئی پرولم نہیں ہے اور پشاور کا لاہور سے میچ کراچی سے میچ ہوگا اب جو صورتحال ہے اس میں اگر کوئیٹا گلیڈیٹر جو ہے وہ اپنا میچ جیت جاتے ہیں ملتان سلطان سے تو ان کے ہو جائیں گے تیرہ پوائنٹ اور ملتان کے ہو جائیں گے بارہ پوائنٹ تو اس طرح سے فرسٹ ان سیکنڈ جو ہو جائے گا اچھا اب اس میں ہے کیا فرسٹ ان سیکنڈ اب اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے اگر جو فرسٹ کا اور سیکنڈ کا میچ ہوگا جو نمبر ون ہے وہ نمبر ٹو اگر کھیلتے ہیں تو جو ہار جاتا ہے جیتنے والا تو ڈائرکلی فائنل کے لئے کوالف آ کر گیا سیکنڈ والے کو چانس ملے گا تھرڈ ان فورس کے درمیان جو مقابلہ ہوگا وہ الیمنیٹر ہے جو ہارے گا وہ الیمنیٹ ہو جائے گا اور وہ ان کو دوبارہ پھر چانس ہوگا کہ وہ جو ٹاپ کی ٹیم جو جیت کے فائنل گئی تھی ان کے ساتھ ان کو جو ہے جو سیکنڈ والے ہیں وہ تو فائنل میں چلے گی جو ہار گئے ان کا تھرڈ ان فورس سے جو جیتے گا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا یعنی کوئی دو چانس جو ہے اس ٹیم کو مل سکتے ہیں جو سیکنڈ ہے تو یہی اس کے ایڈ بھنٹیج ہے کراچی بھی آؤٹ ہے لاہور بھی آؤٹ ہے اور اب فرسٹ ان سیکنڈ کا مسئلہ رہ گیا ہے وہ ملتان اور کوٹا کے میچ میں جہاں وہ فائنل ہو جائے گا اور پشاور کا میچ ہے کراچی کے ساتھ لیکن اس کو جیتے ہیں مطلب اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ ٹائی جو ہے وہ تینوں ٹیموں میں اس وقت جو ہے بلکہ چاروں نہیں تین ٹیموں میں ہیں کیونکہ سنابال یونیٹ اپنے میچ پورے کر چکی اس کی گارہ پوائنٹ ہے تو یہ صورتحال جائے وہ سامنے آ سکتے لیٹسی کہ کیا صورتحال بنتی ہے اچھنا اب یہ تو تھا اب صورتحال کہ کیا صورتحال بنے گی کل کے میچز کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کل کے میچز جو ہیں وہ کیا ہیں اور کل ٹومارو ٹونٹی نائنٹھ میچ ہوگا منڈے کراچی کینگز اور پشاور ظلمی کے درمیان یہ میچ ہوگا اور یہ کراچی میچ کھیلا جائے گا تو ظلمی اگر جیتا ہے تو پھر ان کے لیے آگے کرنے کے لیے مطلب فرس پوزشن کے چانسز جو ہیں ان کے ہو سکتے ہیں لیکن ملتان جیتا ہے تو پھر چودہ پوائنٹ ہوں کے ہو جائیں گے اگر وہ کوئٹا سے جیتے ہیں تو ابھی افن برٹس جو ہیں فرس اور سیکنڈ پوزشن کے لیے ابھی تک وہ سامنے ہیں اچھا ٹائم بھی چینج ہو چکا ہے پہلے ہمارا یہاں پہ ہم سب نو بجے میچ دیکھا کرتے تھے اب دس بجے ہم مورننگ میں یہاں پہ میچ دیکھتے ہیں اور رمضان مبارک جب شروع ہو جائے گا تو پھر میچز جو ہیں پاکستان میں رات کے نو بجے شروع ہوا کریں گے کیونکہ افتار کے بعد افتار کے بعد میچ شروع ہوا کریں گے بجے کے بعد میں شروع ہو کریں گے تمہارے ہاں بارہ بچ جائیں گے تو اس حوالے سے تھوڑا سا چینجز جو ہیں اب رمضان مبارک پر سو پاکستان میں اور مشرقی دنیا میں رمضان مبارک جو ہے وہ منگل سے شروع ہو رہا ہے اور مغربی دنیا میں موسٹوالی نورت امریکین وہاں پہ انشاءاللہ کل سے بہت امید ہے کہ رمضان مبارک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا سعودی عرب میں خلیجی راستوں میں چاند نظر آ گیا ہے تو وہاں پہ کل پہلا روزہ ہے اور جو بھی ان کو فالو کرتے ہیں یہاں پہ سعودی عرب کو بہت سے مساجد اور بہت سا مکتبہ فکر جو ہے وہ فالو کرتا ہے تو وہاں پہ اب کل جو ہے روزہ انہوں تو اناؤنس بھی کر دیا ہے اور جو سائنٹیفک جو کلنڈر چلتا ہے اس کے مطابق جو ہے اس میں بھی رمضان مبارک آغاز کل سے ہے تو موسٹ پاکستان نورت امریکہ میں ایک ہی دن کل سے رمضان مبارک آغاز ہوگا تو آپ تمام دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک بات اچھا اب کراچی تو ہو گیا آؤٹ اور اس کے بعد اب وہ لہور اور کراچی سوچیں سب سے زیادہ پیسے بھی وہی میں خیل اپنی ٹیموں پہ لگاتے ہیں اور تشیر بھی بڑی کرتے ہیں تھوڑا سا انہوں کو اپنے جو ایڈمیسٹیٹیو اور جو سیلیکشن آف دی پلیئرز اور کوچنگ بھی میں کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے شہدہ آپ کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ موڈرن ڈی کرکٹ جو ہے اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے کھیلیں اور میں خیل میں ان کی پروش ڈیفرنٹ ہوتی ہے پلیئرز کو ریسٹ بھی دیتے ہیں نئے پلیئرز بھی لے کے آتے ہیں تو میں خیل میں وہ کافیت تک اس حوالے سے کامیاب ہیں اچھا اب عثمان خان جو ہیں وہ کہتے ہیں ابھی دیس سیکنڈ سینچنل نے بنائی ہے وہ یو ہی شفٹ ہو گئے ہیں اور کیونکہ وہاں ان کے چانسز اس ٹیم میں کھیلنے کیا ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے ان کو اس طرح سے موقع نہیں مل سکا کھیلنے کا تو ان کا کہ پی سی بھی اب تک مجھ سے جو ہے کوئی رابطہ ابھی تک نہیں کیا ہے تو موسٹ پرولی میں ہر ٹی ٹونٹی ٹیم کے لئے عثمان خان ایک اچھی چوائش ہو سکتے ہیں اب مسئلہ پاکستان کے لئے کہ اوپنرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان کے پاس تو وہ کہاں کہاں کسی کو ایڈیسٹ کریں تو لیکن تھوڑی سی ایڈیسٹمنٹ دیکھنی ہوگی سائم ایوب نے بھی اچھی کارگردی تقریب میں دکھائی ہے بابر تو ویسے ٹاپ ہیں رزوان بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں حارس ہیں اور حسیب اللہ ہیں اور فخر ہیں اور اب عثمان بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایڈیسٹ میں خیال میں چار نمبر تک کھیلا جا سکتا ہے کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ رزوان اور بابر کی تو بہت اچھی فرس ایننکس کے پارٹنرشپ ہمیشہ اوپننگ پارٹنرشپ ہوگا کرتے تھی باقی تو ہم دیکھتے ہیں کہ دس بارہ پر دو دو ایک ایک دو دو کی لڑی آؤٹ ہو جاتے لیکن پاکستان کو بہت زیادہ تجربے نہیں کرنے چاہیے جون میں ورلڈ کپ ہے امریکہ میں اور ویسٹرنیز میں تو اس سے پہلے جو بلکل میرٹ پہ لوگ آتے ہوں انہی کو سیلیکٹ کرنا چاہیے بعض اوقات ویسے بڑے سیریس ہیں لیکن حضرت مزاگ بھی کرتے ہیں محمد رزوان وہ کہتے ہیں کہ شاہنشاہ فریدی اور شداب کی شادی تو ہو گئی ہے میں نے بھی کوشش کی کروائی ہے بابر آزم بھی بچ شادی جلد کر لیں گے میں اس کے لئے کوشش ہے وہ کر رہا ہوں تو جب اچھا ہے جنہا سب لوگ میں انتظار ہے کہ بابر آزم بھی جو ہیں وہ شادی کریں اور ہم بھی اسی کے منتظر ہیں آج کے پروگرام کو یہی ختم کریں گے دعا میں رکھے گئے یاد حوصلہ نہیں ہارنا بلحوصلہ بھی کو ہارنے کے چیز ان آلویز فالو یو ہارٹ کیونکہ سب اچھے کی آواز سٹوڈی انٹالہ بھٹی اپنے مزمان ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت بشت زندگ انشاءاللہ ہماری آپ کے ملقات ہوگئے کل کے پروگرام میں اور آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بھی رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک بات اللہ حافظ اور سفر